بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی وکاس اکرم سب دیکھتے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جی ہم لوگ سیر کریں گے مہود اند لیک جو کہ کالام سوات سے تقریباً تین گھنٹے کی ڈرائیو کی اوپر ہے اور ہم کالام سے اب نکل چکے ہیں ابھی ہم رستے میں ٹورڈز مہود اند لیک اس وی لوگ بنانے کا مقصد یہ جی پاکستان کی جو ہم میں نے جگہ دیکھی ہیں خوبصورت جنت نظیر تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اس کے لئے جی آپ جیب ہائر کر سکتے ہیں میں تو ریکمینڈ آپ کو جیب کروں گا اور اوپن جیب آپ ہائر کریں جسے آپ سارے ویوز لے سکیں اس کے دو فائدے ہیں جی ایک تو یہ کہ جی آپ کو رستے میں جو ہے پرابلم نہیں ہوگی گاڑی کئی خراب ہوگئی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ ہل سائٹ کے لیے نہیں ہیں آپ کی جو پلین روڈز ہیں ان کے لیے گاڑیاں ہیں تو وہ پرابلم کر سکتی ہے نیچے سے گاڑی لگ سکتی ہے گاڑی کو مطلب جب آپ لے تو آئیں گے چلی بھی جائے گی پڑ واپس لے کے جائیں گے تو ٹھیک ٹھاک ٹام اس میں کروانا پڑے گا اس کے بعد جی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اپنی گاڑی پر آ رہے ہوں گے تو ڈرائیو کرتے ہوئے بندے کا کوئی ویو نہیں وہ لے سکتا کوئی انجوائٹ نہیں کر سکتا تو اس لئے ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر اپنی ایک علام تک روڈ ہے وہاں پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں ہوتل میں تو اس کے بعد آپ جیپ ہائر کر لیں جیپ کے اوپر آپ آئیں تو ہم اب جا رہے ہیں جی رستے میں آپ دے سکتے ہیں ایک سائیڈ پر یہ درخت ہیں خوبصورت اور ساتھ لیٹ سائیڈ کے اوپر ایک دریہ ہے بہت ہی خوبصورت وہ بہت زبردست اس کا پانی ہے بہت زبردست ویو ہے اس کا اور آپ لوگ آکے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس جگہ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں خوبصورت ترین میں کہہ سکتا ہوں علاقہ ہے پاکستان کا اور یہ کے پی میں ہے جی اور بس ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے کہ جو نیچرل بیوٹی ہے اس کی یہ خراب نہ ہو آپ لوگ یہاں پہ جو گاربیج ہے وہ نہ ڈالیں آپ وہ واپس اپنی گاڑی میں آپ کے پاس بہت سارا سپیس ہوتا ہے آپ لے کے جائیں ابھی ہم جا رہے ہیں جی رستے میں یہ گھر آ رہے ہیں سکولز بنے میں اور چھوٹے چھوٹے بزار ہیں جی تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی ہیں بہت غریب لوگ ہیں بہت غریب ہیں لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں سادہ لوگ ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یہ آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں ابھی ہم رستے میں جا رہے ہیں جی یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ویوز ہیں یہ بہت ہی خوبصورت یہ ہٹ نمہ گھر بناوا ہے اور یہ جی ابھی ہم رستے میں ہم یہ آپ کو اس طرح کی گھر اس طرح کی ویوز ملتے رہیں گے آپ کو پتن پتن رستے میں ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھیں کتنا ہی خوبصورت یہ گھر ہے میں نے اس کو کیپچر کیا یہ دیکھیں یہ جھرنے جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے بہت ہی اور پانی ہے اور آپ ایک دفعہ وہاں جا کے کھو جاتے ہیں نیچرل جو آپ کو ایک جو سمودنس کا احساس ملتا ہے ایک آپ کو پیس ملتا ہے دیکھیں ٹریک جو ہے وہ اس میں پتھر بھی ہیں دستے میں پانی بھی آتا ہے اور لینڈ سلائیڈ میں نہیں دیکھیں لیکن ہوتی ہوگی کیونکہ پہاڑ ہیں اچھے اچھے تو آبیسلی وہ بھی ہوتی ہوگی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گرین ایری ہے بس ہم لوگوں نے اس میں ایک بھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے تا کہ ہمارے بچے کل جو آنے والے پاکستانی ہیں وہ دیکھیں اور اس کو اس کی خوبصورتی کو اس کی پیورنیس کو انجوئے کریں نہ کہ یہ درگندگی ہم لوگ پلائیں کہ وہ اخری ہے کیونکہ ہم روان دوائیں اپنی منزل کی طرف جو کہ ہے ہماری محوطان خلان دیکھیں گے اس طرح سے گاڑی آپ کو ایک سائٹ پہ روک نہ بھی پڑ سکتی ہے یہ جو ریور سائیڈ ہے اس کا بھی ہوئے اب یہ گاڑی ہماری وکی لی ہے اب یہ دوسری گاڑیوں کو ہم لوگوں نے رستہ دیا ہے اس ساتھ کے ہم یہ اب روان دوائیں یہ بہت کیوٹ سے بچے ہیں ان کو ہم لوگوں نے رسلے میں پیسے کی ہیں کیونکہ ان کا جو سریعہ معاش ہے وہ تو کوئی نہیں ہے یہ بچارے یہاں پہاڑوں میں رہتے ہیں سادہ لوگ اور ان لوگوں نے ہماری طرح کی جو فیسیلٹیز ہیں وہ انجوائی نہیں کریں تو میرا خیال ہے کہ ان کو آپ کو ساتھ ساتھ ہیلپ کرنا چاہیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے سلائٹس کا ہے تھوڑا سا خطرہ یہ دیکھیں آپ ایک سائیڈ پہ سارے پتھر کریں ہیں تو آپ نے بہت ہی جو جیسے کہتے ہیں دھیان سے فلی فوکس ہوکے اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے جی اب یہ بھی آگے لوگ جا رہے ہیں اگر دو گھاڑیاں یہاں پہ آجائیں تو ایک کنارے کی پر ہوکے دوسری کو رستہ دینا پڑتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ ان کا روز کا کام ہے روز لوگوں کو لے کے جاتے ہیں یہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں بھی اس کو یہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی اکشار رستے میں آئی ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وڈن ایک وہ بناوا ہے اس کو بور کر کے ہم کو آگے جانا پڑتا ہے بہت ہی آرام سے اور احتیاط سے گاڑی کو آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے یہاں سے اس طرح کی فور ویل ڈرائیو گاڑی ہیں جن ٹریکس کے لئے ہیں جو کہ آپ کو آرام سے اور جہان سے یہ چھوٹا سا ڈلیشیر ہے جی یہ اس طرح کی گاڑیاں یہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتی رستے میں آپ کو سیف ٹرائیول آپ کو دیتی ہیں اور ان کے شاکس بھی اچھے ہیں اور یہ گاڑی آپ کو یہاں پہ سوٹ کرتی ہے اس طرح کی تو یہ آپ کو یہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں آپ اگر شام کو پہنچتے ہیں تو کسی سے بات کر لیں آپ کو حکر غلی اس میں خائرت روا دیتے ہیں تو اس گاڑی کو لے کے آپ آگے اپنا جو صبح کا پروگرم ہے وہ پلان کر سکتے ہیں دیکھیں جی کتنا پیارا جو ایک ویو ہے خوبصورت پہاڑ ہیں اور رستے میں جو ہے وہ بارش کا بھی موسم بناوا ہے ہلکی ہلکی خندگی ہے رستے میں ہم لوگوں کو بارش بھی آپ پر گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں بارش کے جو کتریں تو رستے میں بارش بھی ملیجی لیکن یہاں کی بارش جو ہے وہ مطلب میں نے جو دیکھا ہے تھوڑی دیر کی بارش بھی پھر آگے صاف ہو گیا تھا جب ہم ماہودان پہنچے ہیں تو ہاں بلکل جو ہے وہ موسم کلیر تھا جی اور بہت ہی انجوئے کیا جی ہم لوگوں نے اس ٹریول کو میں نے بہت سارے ایریاز پاکستان کے دیکھے ہیں میں گل گے دیا ہوں سواد کی بہت سری جو ویلیز ہیں وہاں گیا ہوں لیکن اس کا ماہودان کا جو ہے ایک اپنا ہی مزہ ہے ایک جھیل ہے جی بہت خوبصورت بڑی جھیل ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے ایک پلین ایریہ ہے وہاں پہ آپ کو پہاڑوں کے درمیان میں آپ کو جھیل ملتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت کی وجہ اس کے آتے ہیں جی یہ دیکھیں ریور ہے اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ بہتا رہتا ہے بہت ہی اس کی نوائز ہے میں آپ کو سنا سکتا ہے بہت اچھی خاصی اس کی نوائز ہے اور بہت غسیلہ جس طرح سے آپ رہ سکتے ہیں وہ ہے جی جی ہم لوگ تھوڑا سا میں ڈیلنس جو ہے نا آٹ ہوا ہے دستہ جو ہے نا وہ خراب ہے تو پتھروں کی وجہ سے یہ ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریہ کے پیٹ سے جا رہا ہے اور یہ آگے جا کے پنجاب میں ہم لوگ کو ہیلپ کرتا ہے ہماری جو زرات ہے اس کو ہماری پسلیں ہماری سبجیاں سے اگھتی ہیں اور یہ پیور پانی یہاں سے جا رہا ہے وہاں ہم لوگ اس کو خراب کرتے ہیں یہاں پہ بہت ہی پیور پانی ہے اس کا ابھی جی ہم ہوا دمائے اپنے سفر کے ساتھ یہ گاڑی مسلسل ہمارے آگے جا رہی ہے اور ادھر آور ٹیک کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سپیڈ بھی آپ ہی گاڑی کو کر سکتے ہیں اور رستہ بھی اس طرح کہا ہے کہ آپ کو سامنے سے گاڑی پڑھ جاتی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے جاتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جی میں آپ کو بتاؤ کہ ٹرکس بھی آتے ہیں کیونکہ اوپر جو ہے وہ شاپس ہیں تو ان کے لیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور وہ بھی بہت مشکل جو ہے اس کو جاتے ہیں بٹ وہ اسپیرینس کی وجہ سے وہ لوگ لے آتے ہیں ہم لوگ جو ہے اس کو آبائیڈ ہی کرنا چاہیے اپنی کار یہاں پہ لے کے آنے کی کار کا بھی بڑا گھر کریں گا آپ خود بھی تھک جائیں گے اور انجوئی بھی نہیں کر پائے گا جو اندر ڈرائیف نہیں تو مائی ریکومنڈیشن اس کے آپ کی گاڑی یہاں سے ہائر کریں جی پور ویل ڈرائیف جو کہ آپ کو بہت ہی ایزینبل پرائز میں مل جاتی ہے اگر زیادہ بھی دے دیں تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ان لوگوں کا بھی اسیز کیوپر روزگار ہے یہ دیکھیں گے یہاں پہ لوگ رکھتے ہیں انجوئے کرتے ہیں چھنے ہیں انجوئے کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں لوگ گاڑیوں کو ایک سائٹ پہ کھڑا کر کے اور ان کو ویوز کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی آبشار ہے ا greetings کرنا کہہ سکتے ہیں ہاں پہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تکیشورت ویوز کو انجوئے کر رہے ہیں Milk quien دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لکڑیاں رکھیں گے ہیں اور اپنے درخت اسے اوپر کے گاڑیاں گزاری ہیں ہاتھ ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو اس کے اوپر کے گاڑی گزارنی ہی پڑتی ہے تھوڑا سا سیپ ہوتا ہے کیونکہ درخت ہیں لیکن آپ کو اس کو اسی طرح سے گزارنا پڑے گئے یہاں سے یہ اوپر سے بہت ہی تیز پانی آ رہا ہے جیسے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لئے گاڑیوں سے اپ رہے ہیں اور یہاں پہ اب آپ کو بارش بھی نظر آ رہی ہو گی بارش اب تیز ہو رہی ہو گی اس کے لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے گاڑیوں کی طرف یہ جو بائک والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہاں اوپر بھی چیزیں لے کے جا رہا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ آ رہے ہیں یہ آپ پانی دے رہی ہو گی اور اوپر پہاروں سے نکل کے آ رہا ہے اور یہ اب آپ دیکھیں گی یہ گستہ اس طرح سے آپ کو گاڑی یہاں پہ گزارنے پڑے گی ہوت احتیاط سے لیکن یہ لوگ اسی طرح یہاں سے دیکھے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے لیکن گاڑی آ رہی ہے بارش تیز ہے جی اور لوگ آپ دیکھیں اپنے گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں یہ گاڑی آپ اتنی ہیں کیونکہ ایک پاک میں ایک ساتھ سی گاڑی گزاری جا سکتے ہیں گرینری آپ دیکھیں جی آپ کو آپ کو ایک جو روح کا سکون ہے دل کا سکون ہے وہ کتیل ہوتا ہے اور آپ پہود ہی جتنے آپ کو تھکاوٹ ہے آپ ان نظاروں کو دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے گرمیوں سے تنگ آکے عوام جب یہاں پہ جاتی ہے تو اچھی ٹھنڈ ملتی ہے وہاں پہ اور بہت ہی جو ہے خوبصورت نظارے میں آپ اس کو آپ کا جو جانے کا صحیح سیزن ہے وہ جولائی اگست ہے اس کے بعد بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں جون جولائی اگست میں آپ لوگ جا سکتے ہیں ان ایریاس کو دیکھنے کے لئے اس کے بعد بارشیں جو ہوتی ہیں پھر آپ کو وہاں پہ پھسنے کے chances ہوتی ہیں جی اب یہ ہم نکل پڑے ہیں یہاں سے یہ آپ دیکھیں جی کیا پیورٹی ہے کیا اللہ کی شان ہے کیا نظار آئی جی اب یہ دیکھیں ٹریک کس طرح کا خطرناک ہے اگر پھر بھی کوئی بھائی بہت ضد ہے کہ اس کو اپنی گاڑی بھی آنا ہے تو آ سکتے ہیں ہم نے آپ لوگوں کو بتا کے لئے کہ ہم لوگوں نے رستے میں کیا دیکھا یہ پلین ایریا ہگے جی اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے جب آپ آسمان دیکھتے ہیں اب بارش جو ہے وہ ہلکی ہو چکی ہے اور آگے جب ہم بہوداں جا رہے ہیں اسی ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدر صاحب ہے اور یہ آپ بلکل اب بارش روک چکی ہے ہم روان دوائیں اپنی منزل کی طرف کو کہ ہوجی مہودن لائٹ اور یہ دیکھیں آپ ویلیز کتنی خوبصورت ہیں درختوں سے ٹھکی ہوئی ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ دھریا کے اندر کیسے ترخت لگی نہیں یہ میرے اللہ پاک کا نظارہ کرشمہ اللہ پاک کی شان بتا رہا ہے کیسے کیسے جگہیں اللہ پاک میں تخلیق کی ہیں تو ہم لوگوں کو اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے ایسے کیاری جگہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اپنے پاکستان میں اور ان جگہوں کی اپنے پاکستان کی قدر کرنے چاہیے اور جتنا ہو سکی جی ان جگہوں کو ساف رکھنا چاہیے اگر ہم آکے گندگی پھیلائیں گے تو یہ پھر ہم دوبارہ اس جگہ کو آکے ایسا نہیں پائیں گے جا بہت ہی جو ہے وہ گندی جگہ ہو جائے گی اور پھر یہ جو تازگی ہمیں آوہ میں نظر آ رہی ہے جی محسوس کر رہے ہیں یہ ہم نہیں فیل کر پائیں گے کیونکہ جہاں پہ انسان گندگی کرتا ہے وہاں پہ پھر اس کو سکون محسوس نہیں چاہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ لے کے چاہ رہے ہیں کھوروں پہ کھچوں پہ سامان اس طرح یہ جو ہندن ہیں دراخت ہیں وہ کٹھا کرتے ہیں اپنے جو یہاں کے روز مرا کے عاملات کے لئے انہوں نے آب اسی طرح جلانی ہوتی ہے اس طرح یہ کھانا پکاتے ہیں اور انہوں نے چانوار اپنے رکھے ہوتے ہیں سبزیاں اپنی اگائی ہوتی ہیں تو ان کو ہم لوگوں کی طرح باہر سے نہیں خریدے لانی پٹھیں گندگی مندی سبزیں ہر چیز پہ اور کھاتے ہیں خود اگاتے ہیں جی جی سامنے سے گاڑیاں جا رہی ہیں آج لوڈڈ ہیں گاڑیاں آپ کے لئے ہیں اور لوگ اپنے اپنی منزل کی طرح روان دھائیں جائیں یہ گاڑیاں آپ کے سامنے کے لئے ہیں کتنا لوڈ اٹھا کے لئے کے جا رہی ہے یہ تو چلانے والے کا آخر گاڑیاں یہ گاڑی ہے وہ پاورفل ہے اسی طرح یہ جا رہا ہے پور بائی فور ڈائیف ہے یہ گاڑیاں اور یہ آپ کے سامنے ابھی جی ہم لوگوں کو سامنے کی کیمپس نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مہودان ہیں پہنچنے ہی کھوالے ہیں کچھ دیر میں ہم لوگ مہودان کو پہنچ جائیں گے اس کے لئے ہم صبح سے روان دھائیں اور ٹراول کریں یہ جو وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ریب سائٹ پر وہ مہودان ہے یہ لیک ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیور ہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں یہاں پہ آپ کو کھانے کے لئے ہر چیز ملتی ہے ہم لوگ جمعہ کے دن آئے ہیں تھے اور نماز بھی ہم لوگوں نے جمعہ کی یہاں پہ پڑھی ہے تو یہاں پہ آپ کو کیمپنگ مل سکتی ہے یہاں پہ آپ کو نائٹ سٹے کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں ایزیلی بس آپ اپنے جو بلینکٹس ہیں وہ ساتھ دیکھی آئیں کہ تھند ہے دن کو اچھی حاج ہی تھند ہے تو رات کو اور زیادہ ٹھاند ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہ مہودان بس ہم پہنچے ہی جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیمپنگ نظر آ رہی ہے ساری کیمپس لگے ہیں اسی کے اندر ہوتیلز ہیں رہنے کی جگہ ہے تو آپ لوگ ضرور آئیں میرا یہ ویڈاوک جو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں میرے پیج کو سبکرائب کر دیں دیکھنے کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی